جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کبابہ ہدایت ہے تو ونی اہلِ بیت ہمیں چراغِ ہدایت میں جراتے ہیں ہم قرآن پاک کو جب دیکھتے ہیں تو قرآن ذریعہ نجات ملتا ہے جب اہلِ بیت کو دیکھتے ہیں تو اہلِ بیت سردینہ نجات ملتے ہیں جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو سارے آلم کے لیے قرآن رہنما ہے جب اہلِ بیت کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اہلِ بیت بھی سارے آلم کے لئے رحمہ ملتے ہیں ہم قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں قرآن ہر نف سے بہت ہے جب ہم اہلِ بیت کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اہلِ بیت کی سیرت ہر عیب سے ہمیں پاک ملتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اگر کتاب الرحمن ہے تو اہلِ بیت عباد الرحمن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک علم و حکمت و دانش کا مجموعہ ہے تو وہی ہمیں اہلِ بیت علم و حکمت و دانش کا منپا نظر آتے ہیں ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کی علم کی کوئی حد نہیں ہے تو وہی علم و معارفت کا بیرے بے کرا ہمیں اہلِ بیت نظر آتے ہیں اگر قرآن معلم اخلاق ہے تو وہیں اہلِ بیت عملی نمونہ اخلاق کے قرآن نظر آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن ہماری شباہ کرے گا تو اہلِ بیت شاوہ روز جزا سہرتے ہیں قرآن ترجمانِ صفاتِ خدا ہے قرآن ترجمانِ صفاتِ خدا ہے تو اہلِ بیت مظہرِ صفاتِ خدا ہے اگر آخر میں میں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ قرآن کلامِ الٰہی ہے قرآن کلامِ الٰہی ہے تو وہیں اہلِ بیت شاہکارِ الٰہی ہے